نمسکار مطروں ایک بات کی اور آپ سے وشیش آپ کا دھیان چاہوں گا کچھ ایک باتیں ہیں سوچ نہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے پرانی ہوں لیکن آپ سے بانٹنا ضروری ہے دلچسپ ہیں مجھے اچھی لگی ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ ان سے واقف نہ ہو پائے ہوں پتروں یہ شبدوں کا سلسلہ بھاشا جو ہے اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھاشا ایک پرواہ ہے اس میں بہت کچھ سامنے نیا آ جاتا ہے جب بھاشا کو ہمیں ایک ندی کے ساتھ تلنا کرتے ہیں اور بھاشا کی ایک ساغر کے کئی بارے اس کے ساتھ اپما دے دیتے ہیں کہ اس میں تو انیک ندی آ کر مل سکتی ہیں جب اتنا فیلاب اتنا ویاپک کینمس بھاشا کا بناتے ہیں تو اس وقت کوئی بھی چیز سنکوچت من سے یا سنکوچت مستشق سے کسی بھی بستو کے بارے میں کسی بھی بشای کے بارے میں کوئی نرنیل لینا سمبب نہیں ہوتا کھل آسمان ہے بھاشا بھی کھل آسمان ہے اس کے تلے پنپنے دیجئے بہت ساری باتوں کو بہت ساری ابھی ویقتیوں کو کتنا کچھ ہے جو آپ کہہ نہیں پاتے وہ کردو کے شاعر کا شیر ہے آدم کا کہ یہ الگ بات ہے تعمیر نہ ہوں یہ الگ بات ہے تعمیر نہ ہوں ہر ایک ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں تو یہ ہر ایک جگہ فیکلٹیز جو ہیں مستشقی اتنی مطرو فیلی ہوئی ہیں اتنی ویاپک ہیں بہت ساری سنبھام نائے ہیں اور یہی بات بھاشا پہ لاغو ہوتی ہے جب بھاشا کے کشیطر بھی ہم اترتے ہیں اس وقت یہ تو ہوتا ہے کہ جب ہم صرف تکبندی کی اور جائیں گے تو بقاول اس کے دھومل ایک ہندی کے قوی ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے نشچہ کا تک وشچہ سے ملاد اگر تکبندی کرنی ہے تکبندی اتنا گھرنیت کام ہے تو میں یہ نہیں کروں گا ہستاکشر تھے اور انہوں نے جو کچھ دیا وہ عدویتیہ تھا اور یہی بات بھاشا پہ لاغو ہوتی ہے کہ اتر بھارت میں جب ہندی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت اس کے ساتھ ایک اس کا سوروپ ایک اور بھی آتا ہے وہ ہے ہندوستانی گاندھی نے بھی اس بات کی وقالت کی تھی اور بہت سارے انہیں مہا پرشوں نے بھی کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات ویکت کر رہے ہیں یدی وہ ایسی بھاشا نہیں ہے جس میں ویکت کی گئی بات سمپریشنیہ ہو کر دوسرے تک پہنج جائے تو کیا فائدہ ایسی بھاشا کا وہ ایک اور شیر ہے نا کہ اگر اپنا کہا ہم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے اگر اپنا کہا ہم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے مزہ تو تب ہے جبکہ ایک بولے دوسرا سمجھے جب بات آگے سمپریشنیتہ اس میں نہیں ہوگی آگے بات نہیں پہنچے گی تو بھاشا کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے دم توڑنے لگتی ہے اس کا وقاس عورد ہونے لگتا ہے اور مطرو دکت کی بات یہ ہے کہ کئی بار ہم لوگ لپی پہ اب بھی بحث کرنے لگتے ہیں کہ ہندی کی لپی جو ہے سکرپٹ جو ہے وہ دیو ناغری بھی ہونی چاہیے دیو ناغری کے ساتھ ساتھ اس کی جو سکرپٹ ہے وہ رومن بھی ہونی چاہیے اب رومن لپی کی جو لوگ بات کرتے ہیں بڑا حاسیہ اسپد ہے کہ آپ کو اگر دیو ناغری میں کوئی سنکٹ ہے کوئی دکت ہے تو آپ اس سنکٹ سے لڑیئے اس سنکٹ کو دور کیجئے لیکن ایک لپی جو گیارویں شتابدی سے استطو میں ہے اس لپی کے ساتھ لڑنے کا کیا مطلب اس لپی کے وکلب کے روپ میں ایک ارد وکست یا ایک بالکل عجیب سی بات آدھی دھوری بات کرنے کا کوئی ارد نہیں ہے آپ سویدہ بھوگی ہو سکتے ہیں لیکن یہ سویدہ بھی کیسی جس میں آپ ایک گیارمی شدی سے چل رہیے ایک پرمپرہ کو ایک لپی کو آپ نکارنا شروع کر دیں تو یہ استطیق مطلب یہ اس سے ہمیں اوبرنا پڑے گا اور مطلب سب سے بڑی تکلیف تے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ورش اس کو ہندی کو یاد کرتے ہیں ہر وقت بھاشا کی بات کرتے ہیں ہر ورش کرتے ہیں اور ہر ورش وہی قصہ سیڑ گوبندہ سے شروع ہوتا ہے پھر سمیدھان سبا سے شروع ہوتا ہے لیکن انھی چیزوں کو دہراتے دہراتے ہمارا دم نکلنے لگتا ہے اور ہم کسی نشکرش پہ نہیں پہنچ پاتے سیدھی سی بات یہ ہے کہ انیس سو ننچاس کے بعد انیس سو تریپن اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب کانسیچونس سیمبلی کی بات تھی جب سمیدھان سبا کی بات تھی تو سیون پنڈت نہرویہ سے ویکتی نے بھی اس کی وقالت کی تھی گانڈی پہلے کر چکے تھے لیکن اس کے بعد بھی انہی لوگوں نے تکشن بھارت کا ایک ہوا کھڑا کر کے ایک اس کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلنے کا پریاس بھی کیا جو کہ یہ غلط تھا جو ٹھیک نہیں تھا اور جہاں تک انگریزی کا سوال ہے مطلو انگریزی نے اگر لوگ پریتہ پائی ہے زیادہ گراہیتہ پائی ہے تو اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ انگریزی نے بہت سارے شبر ہندی سے بھی لے لیے کوئی سنکوچ نہیں کیا اور جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو بلکل نیا سنسکرن آیا ہے اس میں بہت سارے شبد لے لیے گئے ہیں ہمارے نئے جو اسی دوہزار بیس والا جو سنسکرن ہے اس میں جو شامل کیے گئے شبد ہیں انسائیکلوپیڈیا میں ان میں مطلو گروہ ہے جنگل ہے ہندی جنگل ہے گروہ ہے شادی ہے ہرتال ہے آدھار ہے ڈبا ہے تو یہ کتنے ہی شبد ایسے ہیں جو انہوں نے انگریزی میں ڈی اے ڈبل بی اے ڈبا لے لیا لیکن ہم لوگ ہمیشہ سنکوچ کرتے رہے کہ یہاں ہماری بھاشا اشد ہو رہی ہے یہاں ہماری بھاشا کی گنگا میں دوش آ رہے ہیں یہاں ہم اس کو دوشت کر رہے ہیں تو یہ ساری کے سارے چیزیں تب تک ہمیں کسی نرنائک پلنتی تک نہیں پہنچا سکتی جب تک ہم اپنا درشکون اپنا رویہ ساف نہیں کریں گے یہ مستشکی مطرح اینہ ہے اس پر جب دھول جم جائے تو اس کو ساف کرنا پڑتا ہے تو دھول جو ہے یہ یہ قبل بھرم بھرم کی دھول ہے اس کو ساف کرتے رہی ہے اور بہت سارا اوجلا پھن آپ کو دکھائی دے گا نئی سنبھامنا یہ آپ کے سامنے آئیں گی اور مطرح جہاں تک بات یہ ہے کہ اب راج بھاشا کے روپ میں کیسے لاغو کریں مجھے ایک سمیقشک کی بات بڑی اچھی ہوتی لگتی ہے اس دیش میں جس دن پردان منطری کوئی بھی پردان منطری لال قلعے کی پراچیر سے کسی پندرہ اگست کو گوشنا کر دے گا کہ کل سولہ اگست سے ہندی ہی دیش کی راج بھاشا ہوگی ہندی راج بھاشا ہو جائے گی صرف سنقلب کی آوشکتہ ہے مطرح بیہار آپ کے سامنے ہے بیہار میں کوئی بھی راج بھاشا کا وکلپ سوائے ہندی کے نہیں ہے سارے کامل ہندی میں ہو رہے ہیں راجستان آپ کے سامنے ہے راجستان میں آج وہاں کا گرامین دیہات کا رہنے والا جس کا بھاشا سے یا بھاشا وجیان سے کوئی سیدھا سنبند نہیں ہوتا وہ بھی عدیشاسی ابیانتہ تو سمجھ لیتا ہے لیکن اگر اس کو آپ بتائیں گے کہ یہ ایگزیکٹیو انجینئر کا انواد ہے تو وہ یہ اس کے پلے نہیں پڑے گا کہ یہ کونسی بھاشا آپ مجھے سمجھا رہے ہیں اس سے ایک تتھے ثابت ہوتا ہے مطروں کی بھاشا کبھی بھی مشکل یا آسان نہیں ہوتی بھاشا کے شب جو ہیں یا تو پرچت ہوتے ہیں یا اپرچت جو اپرچت ہے وہ ہمارے لیے مشکل جو پرچت ہے وہ آسان آپ بے کلپ نہ کیجئے کہ آج سے پانچ برش پہلے میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں پانچ برش پورب ہمارے دیش میں کتنے لوگ کتنے گاؤں کی لوگ انولوم ویلوم کا جانتے تھے کن کو پتا تھا پرانایام کیا ہوتا ہے کپال بھاتی کیا ہوتا ہے اب یہ شبد کپال بھاتی پرانایام انولوم ویلوم یہ عام آدمی رکشہ والا بھی جانتا ہے اور وہ اس کو پریکٹیکلی آپ کو ببارک روپ سے ان شبدوں کو جی کر بھی دکھا سکتا ہے کیوں کن کا پریوگ شروع ہو گیا جس بھی چیز کا پریوگ ہوگا مطرو جس چیز کا پریوگ بڑی آسانی سے سہج بھاو سے ہوگا وہ آپ کے لیے پرچت اور حسان ہو جائے گی اس کا پریوگ نہیں ہوگا وہ مشکل اور آپ کے لیے کٹن ہوگی ہوگی ساتھ میں آپ کے لیے اپرچت بھی ہو جائے گی آپ کہیں گے ہم نے یہ شبد سنا ہی نہیں پہلی بار تو یہ بیہار میں مطرو جب میں بات کر رہا تھا بیہار کی بیہار میں اٹھارہ سو اکاسی میں پہلی بار راج بھاشا کے روپ میں اس کا پریوگ آرم گوا تھا کہیں کوئی دکت نہیں آئی کوئی سنکٹ نہیں آیا اور اس کے بعد کچھ ایک چیزیں ہیں جن کا میں اُلڈیک وشیش روپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش کے سمیدھان میں جب بائیس بھاشاؤں کو پہلے چنا گیا کہ یہ ریپبلک آف انڈیا یہ لوگ بھارتی یہ گھنٹ انتر کی یہ بھاشائیں بائیس ہوں گی تو بائیس میں سے ایک ہندی تھی اور ہندی کی یہ جو پہلی سیلیبریشن تھی جو پہلا جو پرف تھا ہندی دیوست کا وہ چودہ ستمبر انیس سو تریپن میں منایا گیا تھا اور اس دن سب سے پہلا وقت اب میں اس کے بارے میں جوہرلال نیرو تتکالین پردان منطری کا آیا تھا لیکن اب وہ بات وہی ہوتی ہے کہ دکشن بھارت ناراض ہو جائے گا لیکن دکشن بھارت کی ناراض کی جو ہے وہ راج نیتیگیوں کی چند راج نیتیگیوں کی ناراض کی میں آپ کو ایک ادارن سے آپ کو صد کر دیتا ہوں کہ وہاں پر بہت ویاپک سنکھیا میں لوگ ایسے بھی ہیں جو ہندی سے پریم بھی کرتے ہیں اور پارواری لوگ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں شرمک بھی ہیں سارے لوگ ہیں جائے پور کے ایک سما چار پتر راجستان پترکہ نے وہاں سے اپنا تامل نادو اچھے نئی سے اپنا تامل ایڈیشن اپنا اپنا راجستان پترکہ کا ہندی سنسکرن پرکاشت کرنا رم کیا اور مطرو آپ حیران ہوں گے کہ اس سما چار پتر کی سنکھیا آج تامل کے بہت بڑے بڑے دینک سما چار پتروں سے بھی کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ادھک سویکاری ہے دوسری بات یہ ہے کہ دکشن بھارت کے لوگوں کو سمیں کے ساتھ ساتھ یہ اب یہ راما سوامی نائکر والا زمانہ نہیں ہے اب ان کو یہ سمیں کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے صدارک اپنے وقت کے لیکن اب سمیں کی ضرورت یہ ہے کہ جدی ہم ہندی کو نہیں سیکھتے جدی ہندی کو سویکار نہیں کرتے تو اکھل بھارتیہ سیواؤں میں ہم کہاں رہیں گے بھارتیہ سینہ میں ہندی میں کمانڈ ساری کی ساری دی جاتی ہیں اگر بھارتی سینہ میں دکشن بھارت کا کوئی وقتی جائے گا اور وہ ہندی سے پرہیز کرنا شروع کرے گا تو کیسے انشاثن کا فالنو کر پائے گا اس لیے ہندی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ہماری پیڑیوں کے لیے ہمارے یواؤں کے لیے ان کے پوشے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جدی ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی پیڑیاں اگلی پیڑیاں ہیں وہ اچھے روپ میں سمرد روپ میں سامنے آئے تو ہمیں اپنا رویہ اپنا درشتی کون بدلنا پڑے گا تو مطرو یہ کل ملا کر ایک بھاشا کی بات تھی جو آپ کے سامنے میں نے کی تو یہ کچھ ایک ہمیں اپنے پوروہ گرہ جو ہمارے من میں ایک پریجوڈیسس ہیں کسی بھاشا کے بارے میں ان کو ہم نے ان کو کینچری کے طرح اتار دیجئے یہ اتارنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ ہے ہمارا بکاس رک جائے گا کونسی انتر راشتری بھاشا ہے جس میں وہاں کی بھاشا میں مانوی کی وشیوں کا ادھیہ نہیں ہوا روس میں میڈیکل سائنسز کے لیے بھی روسی جاننا انیواری ہے اور وہاں پر روسی میں ہی میڈیکل شکشہ دی جاتی ہے تاجکن جو بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے پہلی شرط ہے کہ روسی بھاشا سیکھ کے آؤ اپلائی کرنا ہو تو یہی ستی بیجنگ میں ہے اور یہی ستی جرمنی میں ہے یہی ستی فرانس میں ہے فرانس میں فرنچ جرمنی میں ڈچ اور یہ بھاشاؤں کا جو گیان ہے وہاں انیواری ہے اور وہاں وہ لوگ انگریزی سے بھائے کھاتے ہیں کہ یہ بھاشا ہمیں کھا جائے گی ہمیں اپنی پہچان ہر حالت میں بنائے رکھنی ہے اور اپنی بھاشا کو سمرد تم بنانا ہے تاکہ کوئی کمی نہ رہے دنیواد دوستوں موسیقی موسیقی موسیقی